ہاں تو بچو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آرٹیکل پینتیس اے کے بارے میں یہ آج کل بہت ٹوپک چدھ رہا بلکل نیوز میں آئے اور اس میں اس کے آ سکتے ہیں کہ یہ کس نے پاس کیا تھا اور اس میں کیا کیا چیز ہیں تو سب سے مہین بات ہی انیس سو چوون میں پاس ہو تھا پریسیڈنٹ اوڈر سے تو پریسیڈنٹ اس ٹیم تھے دراجندر پر ساتھ ہو ٹھیک ہے تو جو پرائم مینسٹر تھے اس ٹیم وہ تھے آپ کے جواللہ نیرو انہوں نے اور کیبینیٹ نے ان سے کہی تھی کہ آرٹیکل پینتیس اے جمہوں کے لیے بنایا جائے ٹھیک ہے اور اس ٹیم کس میر کے پرائم مینسٹر تھے سیخ عبداللہ تو مطلب کیا ہوا تھا کہ آرٹیکل پینتیس اے سے وہاں کو بلکل جمہوں کس میر کو الگی وہ مل گیا راج کا درجہ ٹھیک ہے اور یہ آرٹیکل تین سو ستر کے انڈر ہے جو آپ کو پتا ہوگا آرٹیکل تین ستر یہ بھی کس میر سے ریلیٹڈ ہے تو اب اس سے کیا کے دکت پیدا ہوئی کہ جو جمہوں کے آدمی ہیں ان کو الگ الگ تو وہ ملے گا سب کچھ سٹیجنسیپ دو سٹیجنسیپ ہوں گے ان کی جمہوں میں کوئی یہاں سے جا کے گھر نہیں کھری سکتا وہاں پہ کوئی جوب بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ سب اس آرٹیکل میں تھے تو اسی وجہ سے اب سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج چدرہ اور جو چیلنج ہے یہ کیس کا نام آپ لکھ لو پورن لال لکھنپال ورسی تا پریشیڈنٹ آف انڈیا اس کے بیچے کیس چڑھ رہا ہے اور شاید جلدی یہ ہٹ جائے گی دارہ تو اب میں اس کے اوپر آپ کو اپنی رائے بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی تو اب جو میری رائے وہ یہ ہے کہ اب جمہوں کشمیر ہے جمہوں کشمیر یہ رائے یہ اوپر ہے انڈیا کا پارٹ ہے آدھا یہ یہاں پہ پاکستان نے لے رکھا ہے اور یہاں سے اس کچھن چاہی نہ لے رکھا ہے تھوڑا سا بچا ہے انڈیا کے پاس اب اس میں بھی وہاں کے آدمی انڈیا سے پیار نہیں کرتے اس کا کیا کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ایک تو انڈیا میں آج کل تھوڑا سا کمیونل ٹینسن چل رہی ہے ہندو مسلم کے بیچ میں اس وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس ٹینسن کو ختم کرنے کا ایک ہی اپسن ہے وہ یہ اپسن ہے کہ ہمیں آپ اس میں بھائی چارہ بڑھا ہے تھوڑا سا جیسے آپ کو جی ڈی بول لوگے تو آپ کو اسی پرکار سے بولنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اپنے بھائی چارہ بڑھا ہے تو اس ہی پرکار سے ان کا ہمارا تھوڑا تالمیر بیٹھے گا 35 سے ہٹ جانے چاہیے اب وہاں پہ ہم پلوٹ کیوں نہیں خرید سکتے وہ خریدنا چاہیے ہمارے وہاں سڑک بنتی ہے جمعوں میں کوئی ابھی جمعوں میں ایک ہائیوے بنا تھا بہت بڑا اس کا آپ نام بتاؤ مجھے اس میں جو ابھی ٹنل بنی تھی تو اس میں پیسہ کس کا گیا ہماری پیسہ گیا ہمارے ٹیک سے بنی ہے وہ سڑک پورے انڈیا کے ٹیک سے بنی ہے تو انڈیا کے آدمیوں پلوٹ کیوں نہیں لے سکتے مطلب وہاں پہ جوب کیوں نہیں کر سکتے کیوں کوئی دوسرے دس تھوڑی ہے جمعوں کشمیر پتھر بازی کر رہے ہیں اگر مالو آرمی کا آپ کو دینے جا رہے ہو ایس ایس پی بغیرہ تو آپ بول بھی سکتے ہو کہ اگر ہم آرمی کو پوری چھوٹ دے دے کہ پتھر مارتے ہی گولی چلا ہو سیدھا تو کیا ہوگا اس کا بتاؤ پوزیٹیو بھی ہے اس کی نیگٹیو بھی ہے اس سے ایک تون میں ڈر بیٹھے گا پر ڈر کے بیٹھنے سے دوسری بھی چیز ہو سکتی ہے مالو ہاں ڈیلی اب آرمی گولی چلے اگر مالو کس دن سو آدمی مرے کس دن ڈیڑھ سو مرے کس دن ہجار مر جائیں کس دن لاکھ آدمی مر جائیں گے تو وہاں پہ آدمیوں کے اندر غصہ پیدا ہو جائے جیسے نقسلوادی ہیں ویسی وہاں پیدا ہو جائیں گے تو پوزیٹیو کیا ہے کہ ڈر بیٹھ جائے گا نیگٹیو کیا ہے کہ نقسلواد اتھ پر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہیں بھی وہ بھارت کے آدمی ہیں انہیں مار بھی نہیں سکتے اب بھئی سارے آدمیوں کو تھوڑے مار سکتے ہو جم مو کسیون میں جتنے بھی ایک ڈیڑھ کروڑ آدمی سب کو تو ہم مار نہیں سکتے بات سمجھ رہو نہیں اگر آپ مالو آپ نے وہاں پہ ایک لاکھ بی آدمی مار دیئے پتھر باج پتھر باجی بلکل غلط ہے اور پتھر باجی کے خلاف کٹھور ایکسن لینا چاہیے پر اتنا بھی کٹھور نہیں کی گولی چلوا دو سیدھا گولی چلوا ہو گئے تو اپنا بھی نقصان ہے اس میں بس تو یہی آرٹیکل 35 کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا اور اس کے بارے میں آپ کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں نیچے پوچھ سکتے بات لی بہت ہی میں بادا سکتے ہیں